بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بینہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کوکنگ وارن میرے تمام دیکھنے سننے اور پسند کرنے والوں کو میرا بہت بہت سلام میری آپ سے گزارش ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ محبت سے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور خوشنودی شامل حال رہے ویورز آج ہم موقع کی مناسبت سے بنا رہے ہیں گرین مسالہ بریانی جس کو ہم ہریالی بریانی بھی کہتے ہیں اور گرین بریانی بھی کہتے ہیں لیکن آج میں اس کو کہوں گی آزادی بریانی کیونکہ میں 14 اگست کی خوشی میں بلکل اسی رنگوں کے امتزاج کے ساتھ یہ رشت تیار کر رہی ہوں تو چلے سے سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کرتے ہیں ویورز یہاں پر میں نے لیا ہے کہ جی گوشت بیف لیا ہے میں نے اور بہت چکنے چکنے سا بلکل بریانی کے سٹائل کا اور اب ڈال رہی ہوں مسالے جس میں ہیں بڑی لائچی چھوٹی لائچی دار چینی تیز پتے کالی مرچے لونگے اور بادیان کے پھول یہ تمام کھڑا گرم مسالہ جو کہ بہت خوشبودار مسالہ ہوتا ہے میں گوشت میں شامل کر چکی ہوں اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں پانی اتنا پانی شامل کریں گ کہ جس میں گوشت بلکل ڈوب جائے اور اچھا سا ہمارا گل جائے اس کو ہم گلنے کے لئے رکھ رہے ہیں آپ چاہے اسے کوکر میں بھی گلا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا گوشت بلکل اچھی طرح سے گل چکا ہے میں بتاؤں گر آپ کو تو یہ 95% گل چکا ہے صرف 5% میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس میں ہمارے پاس سٹاک بھی آ چکا ہے یہ سٹاک ہمیں چاہیے ہوگا تو جناب گوشت کو میں نے رکھ دیا ہے سائیڈ میں اب میں نے دوسرے پین میں لیا ہے ایک کپ کے برابر آئل اور اس کے اندر میں نے شامل کی ہیں درمیانے سائز کی چار عدد پیازیں جن کو میں نے بلکل کرسپی سا گولڈن کرنا ہے تو ہمیں ایونلی کلر لانے کے لئے اس کو اچھا سا فرائے کرنا ہے اور اس کو بھی ہم فرائے کرنے کے بعد سائیڈ میں رکھ دیں گے اچھا بھی دیکھیں یہاں پر میرے پاس ہے لسن ادھرک اور ہری مرچے جن کو میں نے اچھی طرح سے دو دھولا کے اور پیس لیا تھا یہ چٹنیس ہی بنا لی تھی ان کو میں نے اچھا طرح سے دو دھولا کے سے اچھا دھولا کے ساف کر لیا تھا اور اب میں اسی لسن ادھرک اور ہری مرچے کو بالتہی کی تیارہو شامل کر رہی ہوں زیرہ ایک ٹیبل سپون کے برابر اس میں شامل کر رہی ہوں ایکچلی ہمیں مسالہ چاہیے گرین رائز کے لیے چونکہ ہم گرین رائز بنا رہے ہیں یا ہریالی بریانی بنا رہے ہیں تو جناب اس کے لیے ہمیں اسی طرح کے مسالوں کی ضرورت ہوگی تو یہ دیکھیں میں ہماری ہردنی اور پدینے کی چٹنی بھی بھرکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو بھی میں سائیڈ میں رکھتی ہوں اور اب آپ کو بتاتی ہوں آگے مزید کیا کرنا ہے اچھا اب جس آئل میں ہم نے پیاس فرائی کی تھی اسی آئل کے اندر میں شامل کر رہی ہوں گوشت گوشت کو میں نے یقنی میں سے چھان لیا تھا اور یقنی ہم نے اپنی رکھ دی ہے اور گوشت ہم نے آئل میں شامل کر دیا ہے اس کو آئل میں شامل کرنے کے بعد اس کو فرائی کریں گے تقریباً ایک منٹ تک اور ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد اس کو میں نے آہ گلالیا ہے نائنٹی فائیس پرسن تک اس کو آہ اور پانچ پرسنٹ میں نے چھوڑ دیا ہے جو کہ چاولوں کے ساتھ اور مزید پکنے کے ساتھ یہ تینڈر ہو جائے گا اب میں اس پر شامل کر رہی ہوں وہی والی چھٹنی آہ جو آہ میں نے لسرہ ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ منا لیا تھا نا وہی والی آہ پیسٹ میں اس پر شامل کر رہی ہوں ہری مرچے میں نے تقریباً بارہ درس کے اندر ڈالی تھی اور آہ لسرہ ادرک بھی اس کے ادرک چار سے پاس جبے لسرن یہ تھے اور آہ ادرک میرے پاس ایک ٹکڑا اس کے ساتھ ہم اس کو اچھا سا فرائے کریں گے ایک منٹ اب مسالہ اس کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب شامل کر رہی ہوں میں اس کے اندر چلی فلیکس آہ کٹی ہوئی لال مرچے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون شامل کی ہے آہ فصا ہوا دھنیا میں نے اس میں شامل کیا ہے ٹو ٹیبل سپون کے برابر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک جو کہ میں ڈال دیوں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون کے برابر آپ چاہیں تو اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا ویسے میں بھی اس میں چکھیں گی اگر آہ کمی بیشتی ہوئی تو ہم اس کو پورا کر لیں گے اس کے ساتھ اس مسالے کو ہم نے بھوننا ہے آہ بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے ایسے مسالے نہیں کہ ان کو بہت زیادہ بھوننا جائے تو جناب میں اس کو بھی ایک سیگیرمنٹ بھونوں گی اور پھر اس کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ میں اور اب میں بنا رہی ہوں تیسرا مسالہ جو کہا ہے گیم چینجر یہاں میرے پاس ہے ایک پاو کے برابر دہی اور اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے ہوم میٹ پسا ہوا گرم مسالہ یہ بہت زیادہ پسا ہوا نہیں ہے دردرہ سا پسا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس پر شامل کر دیا ہے تین ٹی سپون کے برابر ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس پر شامل کر رہی ہوں فوٹ کلر گرین کیونکہ ہمارے گرین رائز تو ہم نے فوٹ کلر بھی گرین ہی select کیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ میں سکتے شامل کر دوں گی کیورا ایک سنس جو کہ میں نے ایک ٹی سپون کے برابر لیا ہے اس میں چند خطریں نہیں ہیں یہ ایک ٹی سپون ہے اس میں زیادہ خوچبور بڑی اچھی لگے گی اس کے ساتھ ساتھ میں شامل کر رہی ہوں آہ چائنیس سالٹ چائنیس سالٹ بھی ہم اس کے شامل کر رہے ہیں ایک ٹی سپون کے برابر کچھ لوگ چائنیس سالٹ کھانے سے گھبرا پسند نہیں کرتے ہیں اگر وہ نا پسند کریں تو اس کے اندر آپ چکن پاورڈر استعمال کر سکتے ہیں اچھا ان تمام چیزوں کو ہم اچھا سا مکس کر رہے ہیں اور اب اسی مسالے کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں اپنی وہ والی چٹنی جو ہم نے پودینے اور دھنیاں اور زیرے کی بنا لی تھی وہ بھی میں اس مسالے میں شامل کر رہی ہوں اچھا سا اس کو مکس کر لیں گے یہ بڑے اچھا سا ہمارے پاس مسالہ تیار ہو گیا اور گوش بھی ہمارا بڑا اچھا سا فرائے ہو چکا ہے مسالوں کے ساتھ اب اس میں شامل کروں گی وہی والی مسالہ جس کو میں نے دہی میں بنایا تھا اور گرین چٹنی کے ساتھ اور جناب گرب مسالہ اور بہت ساری کیزیں جو آپ کے سامنے ابھی میں نے ڈالی ہے یہ سارا کا سارا مسالہ میں اس گوشت میں اندر شامل کر رہے ہوں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھا سا ہم مکس کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینٹی گاڑا گاڑا سا ہے کنسٹریٹڈ سا مسالہ ہے یہاں ہمارے مسالے میں اچھا سا کھول آ چکا ہے بوائل بھو رہا ہے اب اس پارٹ کے اوپر میں شامل کر ہوں اپنی ساری ساری یقنی جو کہ ہم نے گوشت کے ساتھ بنائی تھی اور یہ مسالہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی تھوڑی سی پتلی ہو گئی ہے جتنی پہلی گاڑی تھی اس سے کافی پتلی ہو گئی ہے لیکن یہ ابھی بھی کنسٹریٹڈ ہی ہے کیونکہ اس کے اندر سارا گوشت کا جوس شامل ہو چکا ہے اور ہمارے مسالے شامل چکے ہیں یہ ہمیں ایسے ہی چاہیے اس کو بھی ہم تھوڑا سا کھولاتے ہیں اور جیسی بوائل آئے گا اس کو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں اور اب ہم نے چاولوں کو پکانے کے لیے یہاں پر پانی کھولا لیا ہے اس کے اندر ہم نے دارچینی اور تیز پتہ شامل کیا تھا اور ساتھ ہی اپنے چاول بھی اس میں شامل کر دیئے ہیں چاول ابھی میں نے اس میں ڈالے ہیں جیسی اس کے اندر پہلا کھول آئے گا ہم فوراں کے فوراں چاولوں کو نکال لیں گے اور جناب اب ٹائم آ گیا ہے چاولوں کو اور مسالے کو اسمبل کرنے کا جس پتیلی میں آپ نے چاولوں کو دم دینا ہے اسی پتیلی کے اندر سارا مسالہ شامل کر دیں گے اور جناب اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں وہ والی فرائٹ پیاس جو ہم نے شروع میں تل کر سائٹ پر رکھ دی تھی اب اس کا کام آ گیا ہے اب یہاں پر ہم وہ پوری لیئر اس فرائٹ پیاس کی ہم اپنے مسالے کے اوپر بچھا دیں گے مسالے کے اوپر پیاس بچھا دیں گے میں یہاں پر شامل کر رہی ہوں اپنے چاول جن کو میں نے 80% تک کچھا رکھا تھا یعنی کہ ایک وائل آنے کے فوراں بعد نکال لیا تھا یہ سارے کے سارے چاول بھی ہم اس پر شامل کریں اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے چاول کچھے کیوں رکھے تھے کیونکہ نیچے ہماری بہت ساری یقنی موجود ہے جو کہ چاولوں کو بہت اچھا سا گلا دے گی اگر ہم زیادہ چاول بائل کرتے تو ہمارے چاول خراب ہو جاتے تو جناب اس کے اوپر میں شڑک رہی ہوں اب ہری مرچے پتلی والی جلم بھی ہری مرچے ہوتی ہیں وہ والی میں نے اس پر ہری مرچے ڈال دی ہیں اور اس میں شامل کر دیا ہے گرین پوٹ کلر اور ایسنس اور اب اس کو 20 منٹ تک دم لگائیں گے لیجے جناب 20 سے 25 منٹ کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور ہمارا دم برکل ریڈی ہے بہت ہی خوبصورت ہماری ہریالی بریانی برکل ریڈی ہو چکی ہے آزادی بریانی جسے ہم کہہ رہے ہیں تو جناب میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتی ہوں اس کو تھوڑا سا الٹا پلٹا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کتنے مزیدار اور کتنے کھلے کھلے بنے ہیں میں اس کو ڈشاؤٹ کرتی ہوں میں ہمیشہ بریانی کو کٹ کے ہی سرف کرتی ہوں اس یقنی بریانی کو بھی میں نے کٹ کے ہی سرف کیا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کا کلر کیسا ہے اور اوپر جو کلر چاول ہیں ان کا کلر کیسا ہے اور جو بیچ میں وائٹ رائز تھے ان کا کلر یعنی سارے کلر آپ کو الگ الگ اس بریانی کے اندر ملیں گے اور یہی بریانی کی خوبصورتی ہوتی ہے بریانی کو ایسے ہی کٹ کے نکالنا چاہئے چاول بلکل کھچڑی جو ماں لگنے لگتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت اس وقت ہماری بریانی ریڈی ہے تو جناب یہ میں اس پر نکال رہی ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل لک ہی جے بھئی ہمارے پیارے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھاپ اڑاتی بریانی اس وقت بلکل آپ کے سامنے موجود ہے بلکل دم سے نکلیوی کھلی کھلی چابلو والی اور انتہائی خوبصورت کلرز والی ہریالی بریانی آپ کے سامنے موجود ریڈی ہے بہت ہی شاندار بنی ہے اور بہت ہی خوشبودار ہے ٹرائے کرنا مست ہے بہت ہی مزدار بریانی ہے بس میں اس کے آگے آپ کو کیا بولوں تو جناب آپ امید ہے آپ کو میری چھوٹی سی کاوچ بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈی میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ اوروں تک بھی میری یہ ریسپیز پہنچیں اور کسی ضرورت منگ کا کام ہو سکے تو جناب امید ہے آپ کو میری اکابش پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیں اور جناب مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ